اپیسوڈ سترہ اور کیا حال چال سب بڑیا اور یار کچھ لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی مطلب کی اپیسوڈ پندرہ میں کچھ لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ڈیٹلز میں ایکسپلین کرو اور کچھ لوگوں کے ای بھی کمنٹ آ رہے تھے کہ پورا سمجھ میں آ رہا ہے لگاتار ایسا ہی کرتے رہو تو بھائی پھلال کے لیے تو ہمیں ایسا ہی کرتے چلنا ہے کیونکہ اگر میں جاندہ ڈیٹلز میں گھسانا تو ابھی چہتے ساتھ ساتھ جو چ دن دن ہی رہ جائیں گے اس لیے پھر اس کے بن جائیں گے ڈائیسوڈ چپٹر مطلب بھی ڈائیسوڈ ویڈیو اور اگر اپن ایسا ہی چلتے نہیں نا تو ڈیل سوڈ ویڈیو میں ہی پڑا کا پورا نوپا لینڈ ہو جائے گا تو سمجھ گئے ہوگی پھر بھی اگر 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 ان لوگوں کے کمنٹ آئے نا کی ڈیٹلز میں کرو تو اپن تھوڑا او ڈیٹلز بڑھائیں گے ٹھیک ہے علاقی میں کونسس کر رہا ہوں کہ میں سار ماری ٹوپکوں کو ایکسپلین کرتا چلوں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اب جسی بو ہوا یہاں پر ایبل بلڈ مارک اوپ یوک کرنے بالا ہوتا ہے تو ہمارے جان بھی اس کو ڈیپینس کرنے کے لیے ایک دم تیار ہو جاتا ہے یہاں پر گولڈن ڈرگن چلتے ہیں تو ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ جان یہاں سے نکل لو برنا تمہیں یہاں پر پریشان ہو سکتی ہے اتنے میں ہمیں بو ہوا کو بتا جاتا ہے جس کے من میں مطلب کی جس سے کوئی سمپرک کرن تو بلڈ ایبل انرجی کا استعمال کرنا یہاں پر صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر بو ہوا نے یہاں پر اسے استعمال کر دیا جان کی اوپر تو اس سے بو ہوا کو بہت ہی جاندہ گھاٹا ہو جائے گا اور بو ایبل کلین کا ایک گولام بن جائے گا اور طور سے اسے بہت سمیں بہت جاندہ پرابلم ہو سکتی ہیں اس لئے بو ہوا چلتا ہے تو یہاں پر جس اٹیک کا ہمارے جان کے اوپر استعمال کرنے بالا تھا ایبل کلین کا اسے فلال کے لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے ایک اور جانکاری مل ج جاتی ہے کہ جان نے ایک کلین ہے سولو منت کلین جو کی ہولو سول جیسا ہی ہے اس کے ایک بندے کو مار دیا ہے اس لئے بو اسے مطلب کی اس بچے کو نپٹا دیں گے اس لئے تم اس ایبل اٹیک کا اوپیوک جان کی اوپر مت کرو اب جیسی بو ہوا کو یہ پتت چلتا ہے نا تو یہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے اب جب ہمارے جان بو ہوا کو یہاں سے پیچھے ہٹتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان نے ایک اٹیک بنا جاتا ہے یہاں پر یلو سپریٹ پارم تو اس کا اوپیو بو ہوا کو بار کر دیتا ہے بو ہوا چلتا ہے تو اس اٹیک کو بو انڈر بنا کر روک لیتا ہے اور جان سے کہنے لگتا ہے کہ جان اب میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہے اس لئے یہاں سے نکل لو اب جب جان بو ہوا کی بات سنتا ہے نا تو اس کے چیرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اور بو ہوا سے کہنے لگتا ہے کہ چونکہ تم ایبل کلین کے ٹیکنیکوں کا اوپیوک کرتے ہونا تو تمہارا اتنا آسانی سے یہاں سے جانا اب سمبب نہیں ہے اب بائی صاحب جان کی ایسی باتیں سن کر بو ہوا اور سوٹ کر دیتا ہے اب بو ہوا کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ایبل کلین کی بلڈ مارک کو سوٹ کرنے کے علاوہ اور یہاں پر بو ہوا اس اٹیک کا اوپیو کرنے ہی والا ہوتا ہے تب یہاں پر ایک بندہ پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ کالے کلر کے کپرے پہنے ہوا تھا یہ بندہ جیسی پرگٹ ہوتا ہے نا تو یہ اپنی کالی چینوں سے ہمارے جان کے مطلب کی جو ہمارے جان نے جو اٹیک کیا تھا نا اسے ڈیفنس کر دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان ان ک ��ہ ہوا چلتا ہے تو اس بندے کی بات مان جاتا ہے اب تنی میں 128 کا بندہ چلتا ہے مد کا بندہ چلتا ہے ایک حملہ کر دیتا ہے اپنی بالیک چین سے ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی ملکی وائٹ بلیمز ہے اس سولو مند والے کلین کے بندے کو اٹیک کو آسانی سے روگ لیتا ہے حالانکہ ہمارے جان بھلائی اس کے اٹیک کو روگ لیتا ہے لیکن ہمارے جان کو پتہ چل جاتا ہے یہ سامنے سولو مند کلین کا جو بندہ آیا ہے نا وہ ڈاؤڈی لیول کے اور سٹار پر تو ہی ہی اب جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے بندے بولا جائے تو جان نے اس کی چینوں کو تھوڑا بہت مطلب کی کمجور کر دیا تو یہ بندہ چلتا ہے تو اپنی ہاتھوں سے بہت ساری آتماؤں کو نکالتا ہے اور یہ آتماؤں چلتی ہیں تو تیجی سے ہمارے جان کیوں رنگ بڑھنے لگتی ہیں اب جیسی یہ آتمہ ہمارے جان کے پاس آتی ہیں تو ہمارے جان کے سریر سے ملکی وائٹ بلیم نکلتی ہے اور ان آتماؤں کو جلا کر راک کر دیتی ہے اب جب بو ہوا ہمارے جان کو اتنی ساری آتماؤں کو اتنی آسانی سے جلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو بو ہوا چونک جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جان کو بہت ہی کم آک لیا اب جب یہ سولو مند کلین کا یہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے بندے نے اس کی آتماؤں کو حملے کو بہت ہی آسانی سے روک لیا تو یہ بندہ چلتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی سیل بدلتا ہے اور سیل بدلتے ہی پورے آسمان میں ایک دم کالا کورا چھا جاتا ہے اب جب ہمارے جان پورے آسمان میں کالا کورا چھاتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اور تو اور سولو مند کلین کا وہ بندہ بھی نہیں دیکھتا ہے جان سمجھ جاتا ہے کہ وہ سائد چھک کر حملہ کرنے والا ہے اتنی میں جان کو کچھ انویواب ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ پر ایک مکہ مار دیتا ہے اب ہماری جان کا مکہ اس جگہ پر پڑنے والا ہوتا ہے تب ہی اس جگہ پر بھی ایک کالی کرا کا بندہ پرکٹ ہوتا ہے اور وہ ہماری جان کے مکہ پر کاؤنٹر مکہ مار دیتا ہے اب جب دونوں ٹیک اپس میں ٹکراتی ہیں نا تو ہماری جان کی جو ملکی وائٹ فلیم تھی نا مکے میں اس کی وجہ سے یہ بندہ تھوڑا پیچھا کسک جاتا ہے لیکن ہماری جان تو بہت بہت ہی جانتا پیچھا کسکاتا ہوا چلا جاتا ہے اب اتنے میں یہ سولو مند کلین کا بندہ چلتا ہے تو ایک پارپول حملہ ہماری جان پر کرنے کی تیاری کرنے لگتا ہے اور یہاں پر جوڑ جوڑ سے چلانے بھی لگتا ہے کہ اب میں تجھے نئی چھوڑوں گا اب بائی صاحب سولو مند کلین کا بندہ اپنی اورینل پاور ریلیجی کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ہماری جان کے پاس ایک بڑھا آتا ہے جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی ایک بڑھا آتے ہی یہاں پر بلے تو ہستا ہے اور پھر ہسنے کے بعد جوڑ سے چلا کر کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس لڑکے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور بائی صاحب جیسے ہی سامنے بو ہوا آت سامنے والے بڑھے کو دیکھتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس جان کو بچانے کے لئے اور کوئی نیبل کی یو یو مطلب کہ یورو کے پھادر یو یو ہی آئے ہوئے تھے ساتھ میں یورو بھی تھی یورو چلتی ہے تو وہ جان کے پاس آگر جان کی حالت کو چیک کرنے لگتی ہے کہ جان کو کچھ ہوا تو نہیں اب جب سولو بند کلین کا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جان کو بچانے کے لئے اس سے بھی پاور پل ایک بندہ آگیا ہے تو سولو بند کلین کا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر آپ رکنا ایک دم بیکار ہے اس لئے سولو بند کلین کا بندہ چلتا ہے تو یہاں سے نکل جاتا ہے بو بگاو چلتا ہے تو وہ بھی اپنے راستے پر نکل جاتا ہے اب اتنے میں ہمیں جان کو بتا جاتا ہے جو کہ یورو کے پھادر یو یو سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت دھنے بات کیا آپ نے میری مدد کری یورو چلتی ہے تو جان کو سمجھانے لگتے ہیں کہ دیکھو ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے آئے ہیں بلکہ تم نے میری پھادر پر احسان کیا ہے انہی کا ہوئی جن نکال کر اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں خیرد یہ سب بارے چھوڑو ہمیں باپس چلنا چاہیے تم بہت ہی جاندر جکمی ہو اب بائی صاحب ہے کہ ہمارا جان یورو کے پھادر اور یورو یہاں سے نکل جاتے ہیں اب جیسے یہاں سے نکلتے ہیں نا یہ سب ہی لوگ بولے جائے تو تینوں کے تینوں تو کچھ دیر بعد یہاں پر ایک بندہ پرگٹ ہوتا ہے بولے جائے تو ایک بڑھا آتا ہے جو کی ہوا میں کچھ چیک کرنے لگتا ہے اور یہاں پر ہمارے جان کی اسے ملکی وائٹ فلیم محسوس ہو جاتی ہے اب جیسے یہ ملکی وائٹ فلیم کو دیکھتا ہے نا تو یہاں پر ایک کہہ رہی لگتا ہے کہ میں تمہیں کانپی سمیتے سے رولڈا آتا آخر کار تم مجھے ملے گائے اور تو اور اس بڑھے کے کندے پر ایک چیل بھی بیٹھا ہوا تھا جس کی تین آنکھیں تھیں اب اسے کے ساتھ سین سپٹ ہوتا ہے پر ہمیں یورو یورو کے پھادر اور ہمارے جیان کو بتا جاتا ہے جو کی یوں فیملی میں پہنچ چکے تھے بولا جاتی ہے یورو کے محل میں پہنچ چکے تھے اب جیسے یہاں پر آتے ہیں نا تو یورو کے پھادر یوں یوں چلتے ہیں تو وہ جیان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہیں ٹھیک ہونے کے لیے کوئی جڑی بوٹی وغیرہ آپ نہیں چاہیے جیان چلتا ہے تو ایک پیپر پر کچھ جڑی بوٹیوں کو لکھ دیتا ہے کہ مجھے یہ جڑی بوٹیاں چاہیے اب جیسے یورو کے پھادر ان جڑی بوٹیوں کا نام پڑھتے ہیں نا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ یورو سے کہہ دیتے ہیں کہ جیان کو ایک ٹریننگ روم دے دو میں ان جڑی بوٹیوں کی بوستہ کرتا ہوں اب یورو کے پھادر چلتے ہیں تو جو یوں فیملی کا تیسرے نمبر کا بڑھا تھا نا تیسرے نمبر کا ایلڈر تھا نا اسے یہ پرچہ پکرا دیتے ہیں اور اسے ان جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے کہتے ہیں اب جب یہ بڑھا ان جڑی بوٹیوں کا نام دیکھتا ہے نا تو یہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک جڑی بوٹی بہت جاندہ خاص تھی جو کی بہت جاندہ مہنگی تھی یورو کے پھادر یو یو اس بڑھے کو سمجھانے لگتے ہیں کہ دیکھو جیان ہمارے لیے بہت جاندہ خاص ہے اور اس نے میرے اندر کا پویجن بھی نکال دیا ہے اس کے علاوہ وہ ایک گوڈ لیبل کا الپنسٹ بھی ہے اور تو اور اس کے علاوہ وہ اتنی کسی کمر عمر میں گوڈ رینگ پر بھی پہنچ چکا ہے ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ہمیں بہت جاندہ فائدہ ہو اس لیے ہمیں یہ جڑی بوٹی اس کو دے دینا چاہیے اب جیسی یہ تیسر نمر کا بڑھا یورو کے پھادر کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی اس سے رلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اور تیسر نمر کا بڑھا چلتا ہے تو ان ساری جڑی بوٹیوں کی ویستہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور کسی سمیہ میں ساری کی ساری جڑی بوٹییں لے بھی آتا ہے یورو کے پھادر چلتے ہیں تو یورو کے ہاتھوں سے یہ جڑی بوٹیاں ساری کی ساری جان کو بجوا دیتے ہیں اب جیسی یہ ساری کی ساری جڑی بوٹیاں جان کو ملتی ہیں نا تو جیان حیران ہو جاتا ہے ان جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر کیونکہ جان کو خود امید نہیں تھی کہ اتنی ساری جڑی بوٹیاں اسے مل جائیں گی گولڈن ڈراغن چلتے ہیں تو جان سے کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان اب جی سب تمہیں ساری جڑی ووٹیاں ملی گئی ہیں تو ایسا کرو تم سب سے پہلے ہیل ہو جاؤ مطلب کی دوبارہ سے اپنے آپ کو ہیل کر لو پہلے جیسی پاور کو اسٹور کر لو اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اور بھائی سب گولڈن ڈراغن کی بات سن کر جان چلتا ہے تو اپنے آپ کو ریکور کرنے لگتا ہے اور فائنلی کچھ سمیہ تک محنت کرنے کے بعد ہمارا جان دوبارہ سے پہلے جیسا ریکور ہو جاتا ہے اب جیسی ہمارا جان ریکور ہوتا ہے تو جان یہاں پر کو سوچنے لگتا ہے گولڈن ڈراغن چلتے ہیں تو وہ جان کی من کی بہابناوں کو سمجھ جاتی ہیں اور یہاں پر بتانے لگتے ہیں یہ ڈاؤڈی ورلڈ ہے نا اس میں مطلب کی پوری ڈاؤڈی ورلڈ میں آٹھ سب سے پاورپور کلین ہے جن میں سے تمہارا ایک جیو کلین بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی کلین ہے جن کا نام یان کلین انسین کلین تھنڈر کلین سول سپریٹ کلین ایلپنک کلین اور اسٹون کلین اب بھائی صاحب ساری کلینوں کے بارے میں مجھے پتا ہے لیکن اسٹون کلین کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ اسٹون کلین کام سے آیا ایسا اب نہیں نہیں جی ٹولنگ کلین ہی ہو پھر کوئی نہیں ہمیں آنگے پتا چلے گا ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں اب جیسی ہمارا جان یہاں پر سول کلین کے بارے میں سنتا ہے نا بولے جائے تو سولو مند کلین کے بارے میں سنتا ہے نا تو جیان حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی سولو مند کلین ہے مطلب کہ ہون کلین جیسا کوئی کلین ہے ہمارے جان چلتا ہے تو ڈاؤ کی ورلڈ کے بارے میں سب کو ڈرائگن کینگ کو بتانے لگتا ہے کہ میری ڈاؤ کی ورلڈ میں ایک ہون قبیلہ تھا جس نے میرے پھادر اور میرے ماسٹر کو کٹنیپ کر لیا تھا اور وہ وہاں پر انسانوں کو مار مار کر اپنی کلین کے بندوں کو بلٹ کے تالاووں میں پھینک دیا تاکہ وہ ان کی انرجی کو نکال کر اس کے لیڈر کو ڈاؤ ڈی لیبل پر پہنچا سکیں مطلب کہ سب کچھ بتا دیتا ہے ڈرائگن ایمپرر کو اور تو ڈرائگن ایمپرر بھی حیران ہو جاتے ہیں ہمارے جان کی ایسی باتوں کو سن کر اب جان چلتا ہے تو یہاں پر ڈرائگن کینگ سے پوچھنے لگتا ہے یہ ڈاؤ کی ورڈ میں تو ٹھیک ہے وہاں پر ان کلین والے بندے آدماؤں کو اکھٹا کرتے رہتے تھے اور ان آدماؤں کو استعمال کرتے رہتے تھے لیکن ڈاؤ ڈی ورڈ میں کیا ہے یہ سولو مند والے کلین کیا کرتے ہیں اب جیسے ہی بھائی شب ڈرائگن ایمپرر یہاں پر ہمارے جان کی بات سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے مطلب کہ ایک دم قاتل آنا مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے اور پر کہہ اسی مسکرہ ہٹ کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے کھر کوئی نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹک کیر